ایل این جی کیس میں احتساب عدالت نے شاہد خاکان عباسی کے جس پہنے ربان میں پندرہ اگز تک کی تابقی کرتی ہے احتساب عدالت نے شاہد خاکان عباسی کو پندرہ اگز کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم دیا ہے اسی پر بات کرتے ہیں حسین احمد حبارسات کو جہد ہے حسین آج کی کارروائی کے بارے میں ہمیں بتائیے گا جب ایل این جی کیس میں سابق وزریعظم شاہد خاکان عباسی کو نیب ٹیم نے جج محمد بشیر کے روبرو پیش کیا آج بھی ان کے وکیل جو ہے وہ پیش نہیں ہوئے عدالت نے ان سے استفسار کیا کہ کیا آپ کے وکیل نہیں ہیں جس پر شاہد خاکان عباسی نے کہا کہ آپ جتنا مرضی ریمانڈ دے دیں میں خود ہی وکیل ہوں گزشتہ سمات بھی انہوں نے یہی کہا تھا کہ میرا کوئی وکیل نہیں ہوگا اور آج بھی یہی انہوں نے موقف دورایا جس کے بعد عدالت نے نیب کی درخواست پر جو ہے وہ پندرہ اگست تک جو ہے ان کے ریمانڈ میں توسی کی ہے جس پر نیب پرسیکیوٹر کا یہ کہنا تھا کہ پندرہ اگست کو تو عیر کی چھوٹیاں بھی ہوں گی اور چودہ اگست کے بعد جو ہے چونکہ چھوٹیاں آ رہی ہیں تو پندرہ اگست کو چھوٹی ہے تو اس دن سمات نہ رکھی جائے جس پر جج محمد بشیر نے یہ کہا کہ اس دن اگر چھوٹی بھی ہوئی تو ہم سمات کر لیں گے جس کے بعد شاید خاکان اباسی کو نیب ٹیم یہاں سے لے کر نیب راول بندی روانہ ہو گئی ہے انہوں نے میڈیا سے گفتگو بھی کی ان سے سوال پوچھا گیا کہ آج چیئرمن سینٹ کے حوالے سے الیکشن بھی ہو رہا ہے تو آپ کیا کہیں گے جس پر ان کا کہنا تھا کہ جمہوریت کی فتح ہوگی اور دوپیر کو فیصلہ ہو جائے گا تو شاید خاکان اباسی کو جو ہے وہ پندرہ اگست تک جو ہے وہ جسمانی ریمان پر نیب کے حوالے کر دیا گیا ہے پندرہ اگست تک ان کے ریمان میں جو ہے وہ توسیح کر دی گئی ہے اور جج محمد بشیر نے جو ہے وہ کیس کی سمات کی ہے جی بہت شکریہ آپ کا حسین احمد